اسلام علیکم ایورس آج ہم آپ کی ساتھ شیئر کر رہے ہیں سٹرابری کسٹڈ پورڈر سے شربت بنانے کا طریقہ یہ شربت بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اسٹرابری فلیور کسٹڈ پورڈر کا استعمال کرتے ہوئے بہترین سا شربت بنا کے انجوائی کریں آپ کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا تو پھر چلیں اس شربت کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسان ریسی پیے ویسے کسٹڈ پورڈر بہت سے فلیور کے مل جاتے ہیں لیکن یہ جو کسٹڈ پورڈر ہے اس کا شربت بہت ہی زبردش بنتا ہے زیادہ در کسٹڈ فروٹس ڈال کے ہی بناتے ہیں لیکن آپ اس کا شربت ایک پر ضرور ٹرائے کریں تو یہاں پر دودھ میں ڈالیں گے چار بڑے چمچ کسٹڈ پورڈر شربت میں آپ کسٹڈ پورڈر جتنا ایٹ کریں گے کلر اور فلیور آپ کو دونوں ہی پرفیکٹ ملیں گے کسٹڈ پورڈر زیادہ ڈالنے سے شربت گاڑا ہو چاہتا ہے اگر آپ شربت ڈارک پنگ کلر کا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اسٹوبری کلر 3 سے 4 ڈراب آئٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر لیں گے تھوڑے سے کاجو اور بادام اس کا ہم پورڈر بنائیں گے آپ کو جو بھی ڈائی فروٹس پسنے آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر کاجو اور بادام کا پورڈر بن کے تیار ہو چکا اس کو سائٹ میں رکھتیں گے اور اب ہم شربت بنانا شروع کرتے ہیں شربت بنانے کے لئے یہاں پر ہم آدھے لیٹر فل فیٹ دودھ کا استعمال کر رہے ہیں اس میں ڈالیں گے شوگر آپ شربت میں جتنا میٹھا چاہتے ہیں اس کے ساپ سے شوگر آئٹ کریں شوگر آئٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے اُبال لیں گے تو کچھ ہی دیر بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ اچھے سے گرم ہو رہا ہے اسے ایک بار سپون سے مکس کریں گے اسٹرابری کسٹرڈ پورڈر دودھ میں آئٹ کرنے کے بعد اس کا کلر بلکل لائٹ ہو چاہتا ہے اگر آپ کلر بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کلر ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے سے مکس کرتے جائیں گے اگر آپ کلر نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں کسٹرڈ پورڈر کا مکسٹر ایڈ کرنے کے بعد اسے کنٹینیو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے اگر شربت تھک نہیں ہو رہا تو آپ اس میں کسٹرڈ پورڈر کی کونٹریٹی بڑھا بھی شکتے ہیں اب اسے ہم تقریباً ساتھ سے آنٹ منٹ کیلئے اور پکائیں گے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شربت کافی اچھے سے پک چک کر اس کا فلیب ہم آف کر دیئے ہیں یہ تھنڈا ہونے کی بات اور بھی زیادہ ٹھیک ہوگا سب سے پہلے آپ اسے روم ٹیمپلیچر پر تھنڈا کر لیں اس کی بات آپ اسے کچھ در کیلئے فریج میں رکھیں تاکہ یہ شربت تھنڈا بہت ہی مجدہ لگتا ہے تو ہم اس شربت کو چار سے پانچ گھنٹی کیلئے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ پوری طرح سے ٹھنڈا ہو جائے تو یہاں پہ شربت بن کی بلکل تیار ہو چکا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہلکے سے گاڑا بھی ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے چاپ کیے ہوئے کاجو اور پادام اب اس میں ڈالیں گے سٹوبری فلیور کی جیلی اس جیلی کو ہم چینہ گراہ سے بنایا ہے اگر آپ اس کی فل ریسی بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پر آئی بٹن پر ریسی بھی مل جائے گی سرور دیکھئے گا تو یہ جیلی بھی سٹوبری فلیور کیے جیلی ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے آپ اس میں فروٹس یا فی سبسکی بینچ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پچھنے ہو آپ اس میں ڈال دی جائے گا اب اس میں ڈالیں گے پشتہ فلیور کا آئیس کریم اس چیلی پت میں آئیس کریم ڈالنے سے بلکل کریمی ہو چاہے گا اور پینے میں اور بھی زیوردست لگے گا ایس کریم ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کریں تاکہ وہ ملٹ ہو جائے اور اب یہاں پر گلاس میں ڈالیں گے تھوڑی سی جیلی اگر آپ کو سبزے کی بینچ پسنے ہیں تو آپ اس میں بھی گئے ہوئے سبزے کی بینچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بہت ہی زبردست اور مزیدار سٹوبری کسٹرڈ شربت بن کے تیار ہو چکا ہے اسے پنگ شربت بھی کہتے ہیں اور یہ پینے میں بہت ہی زبردست ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور اسے انجوائے کریں آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کامنٹ شیئر کیجئے گا شاہدہ اس کوکنگ پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ہم ملتے ہیں کونیوں مزیدار ریسیپی کے ساتھ اب تک کیلئے اللہ حافظ